پاک ٹی فینس آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کو پاکستان کی شہین 3 میزائل شہین 2 میزائل شہین 1 میزائل ابابیل میزائل راد کروس میزائل گوری میزائل فتح 1 میزائل اور عبدالی میزائل کے بارے مکمل تفصیل سے اگاہ کر چکے ہیں اس لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سیریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ایک بار ویزر ضرور کیجئے گا لیکن پیارے دوستو مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت آسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کی موضوع کا آگاز کرتے ہیں موسوس خواتین و عزرات اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پاکستان کے اس میزائل کے بارے میں بتائیں کہ جس نے بھارت کو نوے عرب ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے یعنی کہ پاکستان کا قابل فخر اور قابل بھروسہ النصر میزائل کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو پاکستان کے گزنوی میزائل کے بارے میں بتائیں ناظرین محترم پاکستان کے گزنوی میزائل کو عطف 3 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عطف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جان لیوہ یا انتقام لینا اس میزائل کا نام گیارویں صدی کے ترک مسلمان فتح محمد گزنوی کے نام پر رکھا گیا یہ ایک سرفیس ٹو سرفیس شارٹ ٹرین بلیسٹک میزائل ہے اس میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ 26 مئی 2002 کو کیا گیا تھا 2 اکتوبر 2003 کو اس میزائل کو دوبارہ ازمایا گیا اس بار بھی اس میزائل نے 290 کلومیٹر دوری تک اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اس میزائل کی کارگردگی کو دیکھتے ہوئے 2004 میں اس کو پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا گیا اس کو سرفیس میں شامل کرنے کے بعد تیسرا تجربہ 8 ستمبر 2004 کو کیا گیا اس کے بعد اس میزائل کے تقریباً 3 اور تجربات کیے گئے اس میزائل کا چوتھا تجربہ تب کیا گیا کہ جب میئی 2012 کو بھارت نے اگنی 5 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور بھارتی میڈیا خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا تب پاکستان کی طرف سے جوابی طور پر اس سے گیارویں دن بعد گزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے بھارت کی خوشی کو مٹی میں ملا دیا تھا کیونکہ اس بار اس میزائل کو نیو کلیر اور کنویکشنل وار ہیڈ سے لیس کیا گیا تھا اور اس بار بھی اس میزائل نے 290 کلومیٹر دور سے اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا 2017 کے دادو شمار کے مطابق ناظرین موطرم اس میزائل کی سپیسفکیشن کے بار میں بتانے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے بات صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک سرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کے علم ہو سکے ناظرین موطرم پاکستان کے گزنوی میزائل کی لمبائی 9.64 میٹر ڈائی میٹر 0.8 میٹر اور اس کا وزن 5256 کلو گرام ہے جبکہ یہ میزائل مزید اپنے ساتھ 100 کلو گرام کا وزنی وار ہیڈ گیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل سنگل سٹیج سالٹ فیوڈ راکٹ موٹر انجن سے لیس ہے جس کی مدد سے یہ میزائل 290 کلو میٹر سے لے کر 320 کلو میٹر تک سفر کر سکتا ہے یہ میزائل ٹرانسپورٹر ائر لانچر سے لانچ کیا جاتا ہے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اس میزائل کے بارے میں جس کو بھارت میں خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے پاکستان کا فقر میزائل ناظرین موٹروں پاکستان کس نصر میزائل کو حدف نائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک سالٹ فیول ٹیکنیکل بلیسٹک میزائل سسٹم ہے جو کہ پاکستان کی نیشنل ڈیویلومنٹ کمپلیکس یعنی اینڈ ڈی سی نے تیار کیا ہے اس میزائل کو پاکستان آرمی کی جانب سے ملٹی ٹیوب بلیسٹک میزائل سسٹم کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس میزائل کی لانچ ورین پر ایک سے زیادہ میزائل نصب ہوتے ہیں اس میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ 9 اپریل 2011 کو کیا گیا تھا جس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے اس میزائل کے بارے میں بتایا گیا کہ پاکستان نے بھارت کو کولڈ سٹار ڈاگٹرائن کے بدلے مو توڑ جواب دینے کے لیے اپنے حدف نائن یعنی کالنسل میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے دیفائی میرین کے مطابق اس میزائل کو خاص طور پر انڈین کوڈ سٹار ڈاگٹرائن کے لیے بنایا گیا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ اس میزائل کی رینج کو اتنا کم رکھا گیا ہے اس میزائل کی رینج ستر کلومیٹر ہے دیفائی میرین کے مطابق اس میزائل کو نہ تو اسرائیلی ایرنڈ ڈوم ڈیفینس سسٹم نکارہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی روس کا بنا ہوا ایس فور انڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم کیونکہ پاکستان کی نیشنل ڈیویلومنٹ کمپلیکس کی طرف سے تیار کیا جانے والا یہ میزائل بلیسٹک میزائل ہے یہ ٹیکنیکل بلیسٹک میزائل ساتزار دو سو تیس کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تقریبا میک سکس پوائنٹ کی سپیڈ ہے ناظری مطرم اسرائیلی ایرنڈ ڈوم سسٹم استعمال ہونے والے میزائلوں کی سپیڈ 2 میک 2 ہے جبکہ روسی ساکتہ اس 400 ڈیفینس سسٹم میں استعمال ہونے والے میزائل کی سپیڈ 3.5 میک ہے اس میزائل کی اس سے بھی خاص بات چی ہے اس کی ایکوریسی صرف ایک میٹر ہے اس میزائل کا اپنا وزن 1200 کلو گرام ہے جبکہ یہ میزائل مزید 400 کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کو ٹرانسپورٹر ایریر لانچر سے داگہ جاتا ہے اس کے وائیکل پر چار میزائل موجود ہوتے ہیں جو کہ یکے بعد دیگر ایک میٹ کے اندر اندر تاگہ جا سکتے ہیں ناظری محترم نسل میزائل کے اگر کارگردگی کی بات کی جائے تو بھارت کی بڑی سے بڑی فوج بھی اگر پاکستان میں داکل ہونے کی کوشش کرے اور اس بھارتی فوج کے پاس ٹینکس ہوں یا پھر آرمٹ گارڈیاں نسل میزائل کی مدد سے اس بڑی سے بڑی فوج کو صرف چند منٹوں میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان کس نسل میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد بھارت کو اپنی نیوکلر پالیسی بدلنی پڑی تھی یہی وہ وجہ ہے کہ بہتر سال سے بھارت پاکستان کو ختم کرنے کے خواب اپنے دل میں رکھنے کے باوجود پاکستان کی طرف قدم نہیں بڑھا سکے گا ناظری محترم پاکستان اگر آئے سلامت ہے تو اس کے پیچھے وہ پاک فوج کی وردی ہے اس لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچی اور محبے وطن پاکستانی ہیں تو اپنی محبتوں کے ازار کمیٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد کا نعرہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کھال رکھیے گا اللہ نگے باند موسیقی موسیقی موسیقی